موسیقی میرے محترم بزرگو دوستو بنارس ایک تہذیبی اور ثقافتی شہر ہے یہ ہماری سنسکریتی اور ہمارا کلچر ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا اکرام اور اپنے اتھیتیوں کا سواگت گل پوشی اور شال پوشی سے کرتے ہیں میں اپنی یہ آج کے جو ہمارے منتظمین ہیں ان کی خدمت میں بہت ہی عدب کے ساتھ ملتمیز ہوں کہ ہمارے تمام جو خصوصی مہمانان اکرام ہیں جو شہر سے اور شہر کے باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے استقبال کا نظم کریں میں اپنی ٹیم کے اہم رکن اور نظیر بنارسی صاحب کے صاحبزادہ محترم حاجی محمد صغیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی ہماری ہماری اس بزم کے صدر محترم پروفیسر وشوہمبرنات مشر جی کا سواگت کریں ان کا استقبال کریں اور ان کی خدمت میں شال پیش کریں ان کی گلپوشی کریں میں مہن جی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس انونوت کو سوئی کار کریں مہن سنکٹ موچن مندر پروفیسر وشوہمبرنات مشر کا استقبال کرتے ہوئے سواگت کرتے ہوئے حاجی محمد صغیر صاحب بہت بہت شکریہ اب میں حاجی عبدالرعوب صاحب تاج بابا جو ہماری اس کمیٹی کے ایک سرپرست ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی آدھرنی کرشن کمار یادو جی کا مالی آرپن کریں اور ان کی گلپوشی کریں اور ان کی خدمت میں شال پیش فرمائیں میں شری کرشن کمار یادو جی سے آگرہ کروں گا کہ وہ ہمارے اس انوروت کو سویکار کرنے کا کشت کریں بہت بہت دھنیواد بہت شکریہ بہت شکریہ میں نظیر بنالسی صاحب کے فرزن محترم رحمت صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی ہماری اس بزم کے مہمان عزازی ہم سب کے محترم و مکرم مفتی بنارس حضرت مولانا عبدالباطن نعمانی صاحب کی گلپوشی اور شال کے ساتھ ان کا خیر مقدم اور ان کا استقبال کریں میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس درخواست کو قبول فرما کر ہماری عزت افضائی فرمائیں حضرت مولانا مفتی عبدالباطن نعمانی دامت برکاتہم مفتی شہر بنارس بہت شکریہ اب میں محترم افروز زہیر صاحب جو حاجی زہیر صاحب کے فرزن اور نظیر بنارسی کے پوتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی ہماری اس بزم کے مہمان عزازی بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر آفتاب احمد آفاقی صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی کے ساتھ ان کا خیر مقدم اور ان کا استقبال کریں میں پروفیسر آفتاب احمد آفاقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری اس درخواست کو قبول فرما لیں بہت شکریہ محترم آفاق احمد آفتاب احمد آفاقی صاحب میں اپنے رضاکار ساتھی محترم عبد الرحمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ نظیر بنارس صاحب کے رفیق دہرینہ اور ان کے ساتھ کئی مشاعروں میں شرکت کرنے والے آدھرنی بدھینات مشرہ جی جو یہاں تشریف لائے ہیں میں آگرہ کروں گا آدھرنی بدھینات مشرہ جی سے کہ وہ ہمارے سجسیوں اور ہمارے والنٹیرز کی طرف سے کی جانے والی گل پوشی اور شال پوشی کو قبول فرمالیں اور ہماری عزت افضائی کر دیں بہت بہت دھنیواد بہت آبھار آپ کا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی ہماری اس بزم کے مہمان عزازی اور ڈاکٹر امرت لال عشرت میموریل سوسائیٹی کے چیئرمین اور سنبیم گروپ آف ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کے بھی چیئرمین معروف ماہیر تعلیم ڈاکٹر دیپک مدھوک صاحب کا گل پوشی اور شال پوشی کے ساتھ ان کا استقبال ان کا خیر مقدم ان کا ابھی نندن کر دیں میں ڈاکٹر دیپک مدھوک صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ ہماری اس درخواست کو قبول فرما لیں بہت کرم بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے بیچ میں ہندوستان کے معروف شاعر محترم ماجید دیوبندی صاحب بھی تشریف فرما ہیں ہماری آج کی اس بز میں آپ مہمان عزازی ہیں میں نظیر بنارسی صاحب کے پوتے جناب تنویر احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے معروف شاعر اور ہمارے مہمان محترم ماجید دیوبندی صاحب کی خدمت میں گل پوشی اور شال پوشی کا فریضہ انجام دیں ڈاکٹر ماجید دیوبندی نے ہماری اس درخواست و قبول کیا ان کا بہت بہت شکریہ میں خانواد نظیر بنارسی کے اہم فرزند اور ان کے جانشین جناب حاجی صغیر احمد صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی کے لئے افروز زہیر صاحب کو درخواست ان سے کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حاجی صغیر احمد صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی کرتے ہوئے جناب افروز زہیر صاحب اسی طریقے سے ہمارے محترم شاد ابباسی صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ جو اراکین نے آپ کی بھی گل پوشی اور شال پوشی کا پروگرام مرتب کیا ہے آپ یہ بار اگر قبول فرمالیں تو آپ کا بہت کرم ہوگا بہت بہت شکریہ محترم شاد ابباسی صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی کرتے ہوئے ہمارے اراکین ادارہ اسی طریقے سے جناب نظیر بنارسی صاحب کے صاحب زادے محترم ریاض احمد صاحب بھی سٹیج پر تشریف رکھتے ہیں میں تنویر احمد صاحب سے گزارج کروں گا کہ ان کی بھی گل پوشی اور شال پوشی کر بہت بہت شکریہ تمام کی تمام مہمانان اکرام حاضرین برز پرستاران اردو عدب شعرہ اکرام اردو اور ہندی صاحب سے جڑی ہوئی تمام ربوتیوں کا میں ایک بر فر نظیر بنارسی اکیڈمی اور ڈاکٹر امرت لال اشرت میموریل سوسائیٹی کی جانیر سے دل کی